بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہے اور آپ کی باڈی فریش رہے ورنہ ٹیمپریچر باز لوگ جو ہے رکھتے ہیں زیادہ سولہ سترہ اٹھارہ بیس لیکن ایک تو یہ ہے کہ ٹوئنٹی نائن پہ چلانے سے آپ کا مطلب سے کنزپشن بھی تھوڑی صحیح رہتی ہے اور آپ کا کمرہ بھی بلکل ٹھیک ہوتا ہے نا مطلب سے تو مطلب بلکل صحیح ہمارا ٹیمپریچر ہوتا ہے روم کا کہ ہم لوگوں کی اس سے زیادہ نیڈ نہیں ہوتی بہت ہوتا ہم ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی سیون کر لیتے ورنہ نارمل ٹوئنٹی نائن پہ بھی جو ہے جب رات کو سوتے ہیں تو میں تو پھر بھی جو ہے ایک چادر ضرور اپنے پیروں کے پاس رکھ کے سوتی ہوں کہ جب سردی لگتی ہے تو وہ پاؤں پہ ڈال لیتی ہوں کیونکہ مجھے تو اسی میں ہی تھنڈ لگنی شروع ہوجاتی ہے کیونکہ میرے ساتھ تھائرٹ کا بھی مسئلہ ہے تو تھائرٹ بہلوں کو تھنڈ بھی لگتی ہے تو مجھے نا اسے نا تھنڈ لگنی بھی زیادہ شروع ہوجاتی ہے تو میں پھر جو ہے اسی ٹوئنٹی نائن ٹیمپریچر پہ بھی مطلب جو ہے نا پھر رات میں سوتے سوتے چادر رول لے کیونکہ مجھے تو تھنڈ لگ رہی ہے اور جو ہے بس یہی آج کل حالات ہیں بس اللہ تعالیٰ ہر طرف بارش دینے لیکن یہاں کراچھی میں بارش نہیں ہو رہی ہے اور اسپیشلی میں جس علاقے میں رہتی ہوں تو یہاں تو بلکل بارش نہیں ہو رہی ورنہ سننے میں آئے تھا کہ کچھ کورنگی سائٹ پہ اور پتہ نہیں دوسری جگہوں پہ جو ہے بارش کے پھر بھی کچھ ہوئے ہیں مطلب بارش ہوئی ہیں لیکن یہاں جس طرف میرا گھر ہے تو یہاں بلکل بارش نہیں ہو رہی ہے بلکہ بارش جیسا موسم فول ہو رہا ہے لیکن ہب سو رہا اور اتنی گھٹن ہو رہی ہے لیکن بارش نہیں ہو کے دیر تو بس آج کل موسم کے حالات یہ ہیں اور بس لیکن کام تو کرنا ہے زہر سی باتیں ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا کھانا بھی بنانا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے اپنے روٹین بھی کرنے تو ہمارا تو کامی ہے یہ تو یہاں میں جو ہے گئی تھی کچھ سمان لینے میٹرو آلو پیاز وغیرہ سب ختم ہو گئے تھا کیونکہ بکرہ عید پہ لائی تھی اور وہ سارا بھی تک چل رہا تھا اب ختم ہو گیا تو یہ میں کل رات میں ہی لے کر آئی تھی سارا سمان تو یہ میں نے کہا کہ میں سیٹ کر کے جگہ پہ رکھ دوں اور گرمی اتنی ہو رہی ہے کہ آلو جو ہے نا خود ہی اندر نرم پڑھ کے اور ان میں فنگس لگ جاتا اور کیڑا پڑھ جاتے پھر وہ دوسرے آلووں کو بھی خراب کرتے تو مجھے بار بار مطلب سے ہر تھوڑے دور میں نے سٹینڈ دھو کے سب کچھ ساف کر کے پھر اس میں رکھنا پڑتا ہے کہ ظاہر سے بتے دوسری چیزیں خراب نہ ہونا اور یہاں پہ ہری مرچ وغیرہ بھی ٹیماتر دیکھیں پہلے سو روپے کلو مل رہے تھے عید سے پہلے اور اب ٹیماتر کا حال یہ ہے کہ جب میں کل میٹرو میں گئی ہو تو پانچ سو پندرہ روپے کلو وہاں پر دے تو خیر وہاں سے تو میں نے نہیں لیے پھر میں نے بہار سے لیے تو وہاں پر بھی ساڑھے تین سو روپے کلو حساب سے ملے تو یہ میں نے ٹیماتر لیا اور مجھے ریڈ ریڈ ٹیماتر اچھے لگتے جس میں سالن کا کلر بھی اچھا اور یہ اتنے کچھے ٹیماتر ہیں کہ مطلب جو ہے نا بس نام ہے کہ ٹیماتر مجھ اس طرح کے ٹیماتر بلکل بھی نہیں پسند لیکن مجبوری کا نام شکریہ کہ نہ ہونے سے تو ہونا بہتر ہے تو پھر اس طرح کی ٹیماتر لیا کہ چلو گزارا تو کرنا ہی ہے سالن میں تو ڈال نہیں ہوتے تو کبھی دہی ڈال لیا اگر بھی ٹیماتر ڈال لیا اور اس طرح سالن تیار ہو جاتا ہے تو بس پہلے پیاز جو ہے وہ مہنگی ہوئی تھی اب پیاز تھوڑی انڈر کنٹرول ہوئی ہے تو اب ٹیماتروں کے پر جو ہے وہ وہ بالے جان آگئی ہے تو بس ہم سکون میں نہیں رہ سکتے ہم کسی نہ کسی طرح سے نہ مہنگائی کی زرد میں ہی رہیں گے ہر حال کے اندر تو بس امید ہے آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو تو اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا اور یہاں پر یہ بچے جو ہے یہ کھا رہے تھے جیلی تو یہ بڑی مزی کی ہوتی ہے بچمن میں بہت کھاتے تھے اور آپ میں بہت سارے لوگوں نے کھائی ہوگی بڑی مزی کی ہوتی تھی ABC بیئر جیلی یہ ساری جو کینڈی لینڈ کی ہوتی تھے میرے بچے امتیاز گئے تھے وہاں سے لے کر آیا تو مجھے دکھا رہے تو میں نے کہا ہاں بھی ہے تو پھر بڑے پیکٹ میں آنے لگی مرنہ پہلے چھوٹے پیکٹ میں آتی ہے تو ہم نے بچمن میں بہت کھائی ہے تو کچھ بس پرانی یاد ہوتی ہیں جو کہ بس یاد رہ جاتی ہیں تو اسی کے ساتھ کرتی ہوں ولوگ کا امید آپ کو اچھا لگا ہو اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اب نہ رکھئے گا بہت سارا خیال پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک اللہ حافظ